علم الغیب میں سے حفاظی تدبیر اختیار کر لیتا تو انہا مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا تو یہ تو قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بیٹے کو میں زبا کروں گا تو زبا ہو گئی نہیں پھر یہ قربانی کہاں ہوتی ابراہیم علیہ السلام تو چھوری چلا رہے ہیں یہ سمجھ کے بچے کے گلہ کڑ جائے گا ابھی تب ہی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے ان کو مجازن غیب کہا جاتا ہے وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں تو علماء نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایس تو اگر ہم تشبیح دینا چاہیں تو سمجھانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر یہ اللہ کا علم ہے سمندر میں آپ سوئی ڈبوئیں اس میں جتنا پانی لگے گا یہ نبی کا علم ہے پیغمبروں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن پیغمبروں کا علم امتیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے امتیوں کے مقابلے میں اللہ ان کو بہت زیادہ علم اتا فرماتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہن سکے اور ہاں کومنٹ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہن سکے